میکنکس کو دیکھیں تو پہلا میکنکس ہے لینئر موشن دوسرا میکنکس ہے سرکولر موشن تیسرا میکنکس ہے یہ وائیبریٹری موشن اب اس وائیبریٹری موشن کا ہم نے کرنا کیا ہے اس وائیبریٹری موشن کے لیے اور کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ذرا پلیز وہ سن لیجئے گا وائیبریٹری موشن کے لیے ویسے تو آپ کہیں گے سر سیدھا سیدھا وائیبریشن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اگر میں اس کے لیے بلوں نہیں جی اورسیلیٹری موشن کا لفظ ہے کیا ہے جی اورسیلیٹری موشن تب بھی ٹھیک ہے اور اس اسیلیٹری موشن کو بھی کیا کر سکتے ہیں ایک اٹھا ایک ورڈ کیسے بنا دوں اورسیلیٹری موشن کی جگہ ادھا کے آپ کی دو تین لفظ اوڑا دیں اس کے پہلے دو تین اوڑا دیں تو کیا مل جائے گا اورسیلیٹری موشن ہے یہ جو وائیبریٹری موشن ہے یا اورسیلیٹری آگیا ہے جو بٹا ہوگی کہیں نہیں جگہ یہاں دیکھ لو کسی نہیں کسی روح میں یہ بلکل پہلی روح میں جگہ ہے وہاں چلے جو یہ جو ہمارا وائیبریٹری موشن ہے یا اورسیلیٹری موشن ہے اس کی سب سے اورڈینری مثال اولیبل کی مثال کونسی والی ہے وہ سیمپل پینڈولم والی تو سیمپل پینڈولم کی موشن کو ہمیں ایک اور لفظ بھی کہتے تھے تو ان فرو موشن کیا جناب اس کو تو ان فرو موشن بھی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو میں اگر وہ نام بھی لکھوں تو مجھے پروگلم نہیں ہے اس میں کیا لکھیں تو ان فرو موشن ٹھیک ہے لیکن اس ٹو ان فرو موشن میں اگر آپ یاد کریں تو ایک چیز ہوتی تھی کیا باتے ہیں اس کام کیا نکالتے تھے ایک ٹو ان فرو موشن کا ایک پیریڈ ہوتا تھا کیا ہوتا تھا تو اس کو میں پیریوڈک موشن کیا سکتا ہوں یس اس کے لیے میں ایک لفظ پیریوڈک موشن بھی استعمال کیا ہو رکھیں ایک لفظ ہے پیریوڈک موشن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکنیکل ورڈ کیا ہے یہاں پر پیریوڈک کے لیے ایک لفظ آپ نے پڑا ہوگا ویوز کے اندر ہارمونک تو وہ لفظ بھی میں یہاں پہ استعمال کر سکتا ہوں اس لیے اس کی لفظ کے استعمال کیاتا ہے سمپل ہارمونک موشن باتیں نہیں کریں گے اور جو سمپل ہارمونک موشن ہے اس کو اگر میں نے بیکٹ میں لکھنا ہے تو ایس ایچ ایم یہ لکھوں گا جناب صاحب یہ لو جی یہ تو میں نے چپٹر کا نام پڑھا ہے کہ جو چپٹر کا نام ہے ایک نہیں تین یا چار مختلف نام ہے ایک ہی بات ہے بس مختلف قسم کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں آپ وائیبریٹری بھی کہہ سکتے ہیں آپ وائیبریٹری بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہارمونک موشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ پیریوڈک موشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی سمپل کر کے ہماری مارک سکین والا یہاں پہ ایس ایچ ایم یہ ایبریوییشن کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے ہاتھ تک ویسے آپ کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ مارک سکین میں کسی چیز کو آپ ایبریوییشن میں لکھئے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس چپٹر میں اس کے نام کا جو ایس ایچ ایم ہے یہ والی ایکسپٹیبل ہے کس چیز کے لیے سمپل ہارمونک موشن کے لیے یا اوسیلیٹری موشن کے لیے یہ تو میں نے نام لکھا ہے بھائی نام تو پڑھانا میرا مقصد نہیں ہے میرا تو مقصد ہے جیسے آپ نے سرکولر موشن کو جب پڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک سمپل سی ایگزامپل لے لی تھی کونسی ویل ایک رسی کے ساتھ پتھر کو باندھا پتھر کو باندھ کر کیا کرنا سٹارٹ کر دیا گھمانا سٹارٹ کر دیا اس سرکولر موشن کی سمپل سی ایگزامپل کو لے کر میں نے کیا کیا میں نے دھیر ساری پہلے ٹرمز ڈیولپ کی ہیں کہ یاد یہ اس کی انیشل پوزیشن ہے یہ اس کی فائنل پوزیشن ہے یہ اس کی انیشل ویلاؤسٹی ہے وہ اس کی فائنل ویلاؤسٹی ہے یہ اس کا لینیر ڈسٹنس ہے یہ اس کی لینیر ڈسپلیسمنٹ ہے یہ اس کا اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے یہ اس کی لینیر سپیڈ ہے یہ لینیر ویلاؤسٹی ہے یہ اینگولر ویلاؤسٹی ہے اس کو اینگولر سپیڈ کہنا چاہیے اس کے حساب سے ہمیں کوئی اینگولر ایکسلریشن نکال نہیں چاہیے بلکہ سینٹریپٹل ایکسلریشن نکال ہمارا چپٹر ڈیولپ کیسے ہوا تھا ایسے کہ ایک پرٹیکولر سیچویشن کو پک کر کے اس سیچویشن کی سیمپل سے لے کر کمپلیکس ترمز ڈیولپ کرنے تک تو میں یہاں بھی کیا کروں گا میں یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایک ٹپیکل ایکزامپل لے لوں گا سیمپل سی ایکزامپل لے لوں گا اور اس کے ساتھ بیسک ترمز پڑھانا سٹارٹ کر کے سیمپل سے کمپلیکس ترمز تک جاتے جاتے میں نے ایٹی میٹلی چپٹر کو وائنڈ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے جناب صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کونسی والی سیمپل ایکزامپل جو ہے وہ کہہ ہی کرنی ہے میں پہلے کچھ ایکزامپلز تو لکھوں جسے میں نے سرکولر موشن کھولیں گے اس کے پہلے پیچ بھی شاید پہلے پانچھے ایکزامپلز لکھی ہیں پھر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان میں سے کونسی والی ایکزامپل کو میں نے آگے کیری کرنا ہے تو میں یہاں پر بھی سب سے پہلے کیا کروں گا ایکزامپلز آف اور سیلیٹری موشن یہ تو نام ہو گئے نام ہو کے بعد ایکزامپلز آف اور سیلیٹری موشن آپ نے ایک بات کو غور سے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ تر اس چپٹر میں کونسا لفظ استعمال کروں گا اور سیلیٹری موشن والا لفظ بلکہ کام کریں سپیسکیشنز دکھائیں اس نے کیلات استعمال کی پریس پیسکیشن نکالیں اس نے آف سیلیٹری موشن بولا ہے کہ سیمپل آرمونک موشن بولا ہے دکھاؤ جی پریس مجھے سپیسکیشنز دے دیں اگر ہم چپٹر کا نام دیکھیں تو کدھر ہے جی ہاں جی چپٹر کا نام اس نے آسیلیشنز رکھا ہے اور بعد میں سکتے ہیں سیمپل آرمونک آسیلیشنز سیمپل آرمونک موشن بھی بول سکتے ہیں سیمپل آرمونک آسیلیشنز ٹھیک ہے نا آسیلیشنز کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے تو میں بھی انیشلی ہاں ایس ایچ او کہتے ہیں سال تو وہ سیمپل آرمونک آسیلیشنز اگر ہے تو سرطو ایس ایچ او ہو جائے گا ہاں جناب زب جب میں سیمپل آرمونک آسیلیشنز لکھاؤں گا تب میں نے ایس ایچ او پڑھانا ہے کہ ڈی ایس پی پڑھانا ہے تو دیکھ لیں گے پڑھا لیں گے بہرحال ایدھ دیان دیں گے ایدھ دیان دیں گے چوٹخلے آپ پر ختم میں ویسے ہیں جو بھی کر لیں کوئی انہوں کو بیچ میں سنا کوئی فنی کوئی فیصل آبادی جگت آپ نے نکالی 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 ٹھیک ہے یہ بہت چیزہ جو بھی کریں اپنے ابج اسی بھی بات کر رہی ہیں جو گرد پہلے مارے ہیں پھر ابج بھی بات کر رہی ہیں شرم ان کو پھر بھی نہیں آئی دھوٹ کے مرتے نہیں یہ بات ہے اگر اس تداہم نہ ہو ایدھ دیان دیں گے اچھا خاصہ بناو مومنٹم چیان آپ نے خراب کر دی سنے تھا کیا پڑھا رہا تھا ایسے چو پڑھا رہا ہوں سیمپل ہارمونک آسیلیشنز پڑھا رہا ہوں ایسے میں نے بولا ہے سیمپل ہارمونک آسیلیشن اور اس نے کیا لازے استعمال کیے سیمپل ہارمونک آسیلیشنز تو یہ لفظ بھی ہے اگر کئی فٹ ہوتا ہے تو کر دی 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 سیمپل ہارمونک آسیلیشنز اور اگر آپ کہتے ہیں سر جی ہم نے یہاں لکھنا ہے ایسے چو لکھنا ہے تو لکھو رہنا جاؤ خیر بار میرا ناموں کے ساتھ زیادہ نہیں ہے میں اگزامپلز کی طرف جانا چاہتا ہوں ہمارے اردگلد بہت ساری چیزیں ہیں جو اوسیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم بالکل اپنے بچپن کی سب سے پہلی مثال لیں پڑھائی والی سب سے پہلی مثال تو ہم یہ جب یہ سٹیٹس آف میٹر پڑھتے ہیں اس میں جو ہمیں سب سے پہلی سٹیٹ پڑھائی جاتی ہے کونسی والی؟ سولیڈ سٹیٹ پڑھائی جاتی ہے یہ سولیڈ سٹیٹ میں ایک لفظ استعمال کی جاتا ہے کہ پارٹیکلز آر وائبریٹنگ اپاوٹ دیر فکشڈ پوڈیشنز یہ پارٹیکلز کین اونلی بائیبریٹ اپاوٹ دیر تو در ایک وائبریٹری موشن کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو پہلی ایزامپل لیکھیں پارٹیکلز اندھو سولیڈ سٹیٹ پہلی ایزامپل لیکھیں پارٹیکلز اندھو سولیڈ سٹیٹ 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 چاہتے ہیں تو بنائیں جناب صاحب ورائنگ کیسے بناو سولیڈ سٹیٹ کے پارٹیکلز کیسے دکھائیں سر جی گولے بنا دیں آم کلوزلی پیکٹ یا ٹائٹلی پیکٹ پارٹیکلز بنا دیں اور بنانے کے بعد کیا کریں بنانے کے بعد ان کے بارے میں اگر مجھ سے کہیں گے سر جی کس پارٹیکل کی بات کروں اس پارٹیکل کی بات کرتے ہیں تو یہ پارٹیکل اپنی اس جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتا ہے اس ڈیریکشن میں اوسیلیٹ کر سکتا ہے کسی اور پارٹیکل کی بات کریں گے نسال کے طور پر اس والے کی تو یہ کیا کرے گا آئی مجھ سے کہ یہ والا پارٹیکلز conserv جی کیا کر سکتا ہے کیا پتا ورٹیکل ایکسیز میں وائیبریڈ کر رہا ہے اوپر نیچےگر کر سکتا ہے اور اگر آپ کسی اور پارٹیکل کی بات کریں گے مثال کے طور پر میں اس والے پارٹیکل کی بات کر لیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا سب وہ اس کی بات کر لیتے ہیں یہ کیا کرے گا سر یہ into the board اور out of the board بھی اب vibrate اس نے کس ایکسز میں کرنا یہ تو مجھے نہیں پتا تینوں کی تینوں ڈیمینشنز میں پارٹیکلز vibrate کر سکتے ہیں x ایکسز میں بھی کر سکتے ہیں y بھی کر سکتے ہیں z بھی کر سکتے ہیں یا یوں سمجھے three dimensionally vibrate کر سکتے ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ particles کیسے vibrate کر رہے ہیں three dimensionally vibrate کر رہے ہیں یہاں تک اگر کسی کو مسئلہ ہے تو پلیز آپ ہاتھ کرا کر سکتے ہیں anyone so you know what is happening ہم نے یہاں پہلی example دی کہ particles of the solid state vibrate about their fixed position پہلی example ڈرانگ بنا لیں ایکسامپل نمبر 2 پہ دائیں اور ہم نے کہاں کو پڑا ہم نے جو waves پڑی تھی کیا پڑا تھا فیسس میں جب ہم کونسی والی mechanical waves پڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں particles of the medium vibrate کیسے یا تو perpendicularly to the direction of wave motion وہ تاتا کونسی ٹرانسورس wave یا پھر particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave motion یہ کہا تھا اچھا تو یہ mechanical waves میں what would vibrate particles of the medium vibrate in what in mechanical waves example number 2 particles اب میں solid state کی بات نہیں کر رہا کسی بھی state میں کسی بھی medium میں چاہے وہ solid ہے چاہے وہ liquid ہے چاہے وہ gas ہے ٹھیک ہے اب یہ تو depend کرتا ہے کہ کس wave کی بات کر رہا ہوں اگر water waves کی بات کروں گا تو liquid state میں water کے particles vibrate کریں اگر sound کی بات کروں گا تو gases state میں ہوا کے particles vibrate کریں بیسے ہوا کے particles random motion میں ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا جب میں بات کر رہا ہوں تو میں ہوا میں موجود جو particles ہیں ان کو کیا کرانے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ وہ اپنی fixed positions پر vibrate نہیں کر رہے لیکن اگر میں کہوں جی وہ randomly move کر رہے تھے اور میری آواز نے ان کے اندر ایک harmonic motion create کیا ہے کون سا وہ compressions اور rare fractions والا وہ particles کو آگے دھکا دینے اور پیچھے کھینچنے والا اس medium vibrate in what in mechanical waves یہ لکھیں particles of the medium vibrate particles of the medium vibrate یہ بھلکے یوں گھ لیسے ہیں particles of the medium vibrate when a mechanical wave passes through it when a mechanical wave جیسے میں بھی جملا بنا لیں پہلے میں کیا بلا پہلے بولا تھا particles of the medium vibrate in mechanical waves پھر کیا بولا particles of the medium vibrate when a mechanical wave passes through it when a mechanical wave passes through it اچھا if you please underline this mechanical waves کتنی قسم کی ہوتی ہیں mechanical waves دو قسم کی تو دو arrows بنا رہے لیں گے کون سے arrows بنائیں جب ایک طرف لکھیں transverse اور ایک طرف لکھیں کیا long longitudinal ایک طرف لکھیں transverse اور ایک طرف لکھیں longitudinal لکھ چکے ہیں ایک طرف لکھیں transverse اور ایک طرف لکھیں longitudinal transverse میں کیا ہوتا ہے جو particles of the medium ہوتا ہیں کیسے vibrate چھتے ہیں vibrate perpendicularly particles of the medium vibrate perpendicularly ایک طرف transverse بولیں ایک طرف longitudinal بولیں transverse کے ساتھ کے لکھیں particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction of motion اور longitudinal کے ساتھ کے لکھیں particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave motion to the direction of wave motion parallel to the direction of wave motion particles of the medium vibrate parallel to the direction of wave motion دونوں طرف examples کیا ہیں transverse کے case میں کیا example لیں گے دیکھیں water waves یا پھر wave in a rope wave in a rope لکھ دوسرا کیا بولتے بیٹا elektromagnetic وہ تو mechanical وہ الگ کہانی اس میں particles vibrate ہی نہیں کرتے اس میں تو کچھ اور ہے like electrical and magnetic fields ہیں جو vibrate کرتے ہیں میں third example لکھا ہوں الگ سے ابھی نہیں لکھنی پھر ابھی کیا لکھیں ابھی آپ water waves لکھ دیں یا پھر wave in a rope wave in a rope لکھ لانگیٹونل کی case میں ساؤنڈ wave ki example دیں یا پھر کیا ہوتا wave nha spring جو spring میں compression ray infections example دیں اچھا اب دونوں طرف جیسے میں نے اس کی ڈروائن سمجھائی ہے کہ یہاں پہ particles vibrate کر رہے ہیں تو میں وہاں آپ کو جو transverse اور longitudinal example ہے وہاں بھی سمجھاتا ہوں transverse میں basically یہ رسی ہے اس رسی نے کیا کرنا ہے اس رسی نے اوپر نیچے ہونا ہے کیسے اگر میں کوئی particles ہیں یہ جیتنے بھی particles of the medium ہے یہ کیسے vibrate کریں گے if I tell you direction of wave motion آگے direction wave motion کی طرف ہے particles کیسے vibrate کریں گے سر جی particles vibrate کریں گے اوپر نیچے particles کیسے vibrate کریں گے اوپر نیچے vibrate کریں گے کسی مسئلہ اس بات سے particles of the medium کیا کریں گے سر جی اوپر نیچے vibrate کریں گے کسی particle will vibrate اوپر نیچے جس کے نتیجے میں آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو ایک overall crust اور روف جو بھی ہے ویو آپ نے پڑھا ہوا ہے اچھا یہاں سے کسی مسئلہ ہے پھر میں یہاں سے آگے چلاؤ دوسری example کونسی longitude والی ادھر کونسی example دیدھا ہے یا springs والی example بڑی اچھی example ہے ساؤنڈ والی example جیسے ہے کے particles قریب آگئے ہیں یا دور دور چلے گئے ہیں پڑھا سپرنگ والی example سے compression اور rare reflection بہت اچھے سے نظر آجاتا ہے تو اس کی example دیدی یہاں پہ میں اگر کہوں جی spring normal کیسے تھا اور اگر اس میں کوئی کیا کیا گیا ہے اسی spring کے اندر نہیں نہیں اندرو ہیں گی خراب ہو جائے گی الگ الگ کریں جی پہلے میں normal spring بناتا ہوں باتیں نہیں کرو باتیں نہیں کرو یا ایک ایسا spring ہے جس میں کیا ہوا ہے کوئی wave shape نہیں اس کو یوں کر کھینچ چھوڑیں 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 کیا ہوگا سر جی اس کے اندر یہ compression ایسے کر کے کہیں پر وہ قریب آ جائیں گے پارٹیکل کہیں پر دور چلے جائیں گے یہاں اگر آپ کسی بھی کوئل کی بات کریں گے تو وائیبریشن ہو رہی ہے وہ وائیبریشن بھی کیسے ہو رہی ہے compression ریئر فیکشن تھوڑی آگے ریئر فیکشن پھر آگے پھر compression آگے جاتی جائے وائیبریشن ہے وہ بھی کیسے ہو گی وہ بھی ایسے ہی ہو گی کسی direction میں coils vibrate کریں گی this is the ایک سیکنڈ رکھ یہاں لکھئے direction of vibration of particles in the medium وہ پر نیچے ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی کیا لکھیں گے سار یہ جو اس کے اندر جو direction of motion آگے ہے کوئی بھی particle ہے وہ کیا کریں آگے اور پیچھے vibrate کریں گے اس کو کیا بولیں direction of vibration of particles in the medium in the medium یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو پیز ہاتھ کھلا چلو anyone تو میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس ساری اگزامپل سے آپ کے سامنے لکھوانا چاہتا ہوں جو ابھی تک آپ نے پڑی ہیں جن میں کوئی بھی چیز vibrate کر رہی ہے میں نے solid state کے اندر particles کی natural vibration کا ذکر کر دیا میں اگر اگر elektromagnetic waves کی کسی نے example دی ہے تو وہاں پر کیا چیز ہے جو vibrate کرتی ہے وہاں پر electrical and magnetic fields کیا کرتی ہیں اگلی example دیجئے پریز fields in the free space fields جیسے اوپر لکھا particles in the solid state particles in the of the medium اب میں کھے لکھارو fields in the free space vibrate fields in the free space vibrate fields in the free space vibrate in electromagnetic waves in electromagnetic waves fields in the free space vibrate in electromagnetic waves in the field and magnetic fields fields quondurine and magnetic fields quondurine electrical and magnetic کونسی فیلڈز کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ وائبریٹ کرتی ہیں کیسے وائبریٹ پرپینڈیکولر جیسے فیلڈز کو انڈرین کر کے آپ نے الیکٹریکل انڈرین مگنیٹک لکھا ہے تو وائبریٹ کو انڈرین کریں کیسے وائبریٹ کرتی ہوں پیرلل یا پرپینڈیکولر جیسے میں ٹرانسورس لکھوا رہا تھا تو مجھے بہرام نے کہا سا ٹرانسورس کی کیٹیگری ہے کونسی والی الیکٹرومگنیٹک والی کیٹیگری ٹرانسورس میں آتی ہے کیوں ٹرانسورس میں آتی ہے بیکوز اس میں جو فیلڈز ہیں وہ کیسے وائبریٹ کرتی ہیں وہ پرپینڈیکولرلی وائبریٹ کو انڈرین کر کے لکھیں پرپینڈیکولرلی to the direction of wave motion perpendicularly to the direction of wave motion perpendicularly to the direction of wave motion جی جناب یہاں تک کسی کو پریشانی ہے اس کی لئے اگر آپ کوئی ڈروئنگ بنانا چاہیں گے تو اس کی ڈروئنگ آپ نے O level میں یا AS میں آپ کو بنوائی ہوگی کیسی ڈروئنگ بناتے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا جا رہا ہے یہ جا رہی ہے direction of wave motion اگر وہ electromagnetic wave آگے جا رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہوگا اس میں electrical field شاید ایسے vertical plane میں vibrate کر رہی ہوگی تو پھر ہم کہتے ہیں magnetic field کدھر vibrate کر رہی ہوگی اور اس کے لئے اگر آپ into the board والے کو dotted کر دیں آپ کو معلوم ہے ہماری ڈروئنگ میں جو into the board ڈروئنگ ہوتی ہے ہم اس کو dotted کرتے ہوتے ہیں اور جو out of the board ڈروئنگ ہوتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا solid کر دیتے ہوتے ہیں so ایک axis میں vertical axis میں کیا vibrate کر رہا ہے please بتاہیے vertical axis میں کیا vibrate کر رہا ہے کوئی بھی electrical field مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ کیا ہے this is the direction of vibration of کونسی field کوئی ایک آدھی like electrical field okay تو جو in and out vibrate ہو رہا ہوگا تو in and out کیا vibrate کر رہا ہے یہ کسی اس کی vibration کا plane ہے this is the direction of vibration of magnetic field جلو جی so you know what is happening ہم یہاں پہ آپ کو oscillatory motion کی vibratory motion کی examples پڑھا رہے ہیں پہلے میں نے آپ کو کیا ہے اکیزامپل دیں پارٹیکلز in the solid state vibrate about their fix positions پھر میں نے کہا پارٹیکلز in of the میڈیم یعنی میڈیم کین بھی سولیڈ بھی ہوسوس ہے لاکوڑ بھی ہوسوس ہے گیا سیتا ہے بھی سیتا ہے گیسات جب کا بریدرے انبیوز ہی نہیں میڈیی اے نیز فریتھ ہے ویکیو میں تو وہاں میں بھی کچھ بائی برین ہے تو وہ پارٹیگس تو نہیں ہوں گے کہ اوگا وہاں ٹا حوال نا مگنائک فیلز اپ ڈاؤں یا ان کے آن ہوں گی ورائی کر رہی ہوں گی ان وقت وہ کیسے رویٹ کر لیوں گی perpendicularly to the direction of wave motion اس لیے ہم ان کو کیا کہتے ہیں transverse in nature کہتے ہوتے ہیں خیر بارال میرے اس وقت waves کا topic پڑھانا مقصد نہیں ہے میرا مقصد تو صرف آپ کو oscillations کی examples دینا ہے اگر میں یہاں سے تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاؤں اب جو میں examples دنے لگا ہوں ہیں تو سب کے سب ultimately ایک ہی examples لیکن میں بتاؤں گا کہ میں ان ساری examples کو ultimately میں نے کہنا کیا ہے you know example number 4 یہ tuning fork ہوتا ہے اگر آپ نے tuning fork کا نام سنا ہو اس کے آگے جو forks بنے ہوتے ہیں دو اس کو اگر آپ کہیں strike کریں تو کیا ہوتا ہے اس کے جو forks ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کام کریے the vibration of the ان کی اس forks کو کیا کہیں گے انگریزی میں اس کی sticks یا forks ہی کہیں گے جیسے fork اصل میں کیا ہوتا ہے prompts کیا p r o n g لیکھیں جی the vibration of the prompts of the tuning fork پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں بھائی بھائی دوارا تھا ہے no prompts okay prompts جیہیں گے ٹھیک ہے so وہ جیہیں گے نہیں بھائی prompts tuning fork کی جو vertical sticks ہیں ان کو شاید prompts کہتے ہیں کہتے ہوں گے صحیح کریں cl کیلک کیا ہے the vibration of the prompts of the tuning fork when it is struck when it is struck the vibration of the prompts of the tuning fork vibration of the prompts of the tuning fork when it is struck پ P R O N G P R O N G P R O N G P R O N G P R O N G P R O N G the vibration of the prongs of the tuning fork when it is struck اس کی example کیا ہے اس کو درہ سنیے کیا ہوگا basically یہ آپ کا وہ tuning fork ہے tuning fork کے یہ کیا ہے یہ ہیں وہ prongs جن کو میں کہہ رہو کہ کیا کریں گے vibrate کریں گے جب کیا ہوگا جب آپ اس کو strike کریں گے تو اس کے جوے prongs ہیں vibrate کیسے کریں گے مثال کے طور پر یہاں سے ادھر تک جائیں گے پھر یہاں سے ادھر تک آئیں گے I think یہ جو prongs ہے اس کو جب strike کریں گے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے یوں یوں کر کے vibrate کرنا start کر دینا ہے تو یہ ہے اس کی vibration کا span اب اس میں میں نے mean position کس کو کہنا ہے to extreme position کس کو کہنا ہے وہ تو میں بعد میں کہوں گا میں نے terms ابھی اجاز نہیں کرنی میں نے ویجیس صاحب کو exemplify کرنا تھا چیزوں کو میں ایکزامپل سے بس سکھ دیتی ہے کہ اتنا اس کا vibration کا span اور اگر آپ اس والے کو دیکھتے ہیں تو ہاں اس نے vibrate کرنا ہے تو اس نے چپ تو نہیں لینا اس نے بھی کیا کرنا ہے اس نے بھی vibrate کرنا ہے اس کا بھی یہاں سے end جو ہے I think یہاں تک اور پھر یہاں سے end یہاں تک اس نے بھی vibrate کرنا ہے جب بھی tuning fork کو آپ کہیں strike کریں گے تو اس کے vertical جو اس کے جو prongs ہیں وہ کیا کریں گے وہ ایسے ایسے vibrate کریں گے اور اس کی جو prongs کی vibration ہے I think اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں اگر میں کہوں کہ میں نے کوئی جیسے مثال کے طور پر ایک foot ruler ہوتا تھا یہاں پہ سنے بچوں اگر ہم کہیں جی میں نے یہاں پہ اس کو fix کر دیا ہے what is happening جیسے tuning fork جو میں نے prongs کی vibration بولی ہے اگر یہ اگر یہ اگر دیا جائے یہ والا اس کو یہاں سے بلکل کیا کر دی رہے fix کر دی رہے اور وہاں سے کیا کیا رہے وہاں سے اس کو strike کریں گے تو کیا ہو رہے یہ vibrate کر رہا ہے یہ اگزامپل بھی دیتے ہیں کیا بلو اس کو میں ایک ruler ہے that is fixed at one end and free to vibrate at the other end جب ہم اس کو strike کریں گے تو کیا ہوگا وہ یہاں سے fixed ہوگا وہاں سے free ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے اگزامپل نمبر five لکھیں ruler ruler بلکہ beam اور rod rod کہا دیں نہیں وہ red rod دو طرح کا flexibility ہے یوں کھینچنے والی flexibility الارگ ہے وہ الارگ وہ میں topic ہے پورے کا پڑھائیں گے ہوں میں بس اب اس سمبل کے ruler لکھیں آپ a ruler اور a stick اور a rod اور a whatever whatever لکھیں whatever fixed at one end and free to vibrate at the other end is plugged a ruler fixed at one end a ruler fixed at one end and free at the other end if plugged comma لگا کے لکھیں if plugged پھر comma لگا if plugged will vibrate as shown will vibrate as shown یہاں سے fixed end تھا یہاں سے وہ کوئی ruler ہے کہ stick ہے کہ جو بھی ہے اگر آپ اس کا fixed end ہے یہ اس کو کونس end ہے free end ہے یہاں سے اس کو کہہ کرو vibrate اس کو plug کریں گے تو کیا کرے گئی یہ vibrate کرے گا تو exactly جو وہ drawing ہے یوں سمجھیں میں نے وہ drawing اس کے لئے بنائی تھی یہاں تک پھر یہاں تک یہاں 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 پہ vibrate کرنا بلکل exactly جیسے tuning fork کے prom vibrate کر رہے ہیں یوں سمجھیں کہ tuning fork کے جو prom سے وہ یہاں سے کیا ہے ویسے یہاں سے fix ہے لیکن میں نے ان کی drawing یہاں سے بنائے یہ portion مجھے رجد لگ رہا تھا میں اتنا portion vibrate کرے گا اس کا end fixed ہے مجھے پورشن بھی رجد ہے تو یہاں سے پر ختم کرنا پچھلے پیج پر ختم کریں اور میں نے اگلے پیج پر نہیں بات لکھوانے گا اگزامپل کا نام کو بھائی کرتے ہیں سر یو جو لکھ دیں لکھیں یو جو مجھو کوئی اتراز نہیں ہے اب میں یو جو کے بعد لکھوں گا کیا انگریزی میں اس کو بولوں گا امیس اٹیچٹو او سپرینگ سپرینگ میں اس کو پروپرلی سپرینگ کے ساتھ ڈے地گرام América سپرینگ ڈیسٹربنس میں دیکھلی دڑیا ver juptyquin all these ڈیسٹربنس 1 مسٹ روزی ڈیسٹربنس دیکھلت ڈیسٹربنست بعد ڈیسٹربنس بھی اس ویسٹر بخشیر لائے ڈیسٹربنس بھی اس میں ویٹی کرنی لائے ڈیسٹربنس بھی اسمیں ویٹی کرنی لائی ہے تو میں کیا کہنا چاہا رہا ہوں میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سپرنگ ہے سپرنگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا پہلے تو سپرنگ کی ایک ہوگی اوریزنل لینڈ ماس اٹیش کریں گے تو ایک ہو جائے گی ایکسٹینڈڈ لینڈ اپلائے ہوگا اس کے بعد ایک نئی پوٹیشن آ جائے گی اب پکڑ کے پھر گینچ لیں کیا کریں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں پہہ کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے اس کی کونسی لینڈ اوریزنل لینڈ ایک دو تین چار پانچے سال یہ اس کی اوریزنل لینڈ ہے میں نے مس اٹیش کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اچھا this is اوریزنل what is this ایکسٹینڈڈ لینڈ یہ ایکسٹینڈڈ لینڈ کیوں ہے ویٹ لگا ہوئے ہیں اچھا اب اس کے بعد کیا کریں اب اس کے بعد پھر کھینٹے ہیں اس کو اب اگر آپ نے اس کو پکڑ کے یہاں سے پھر نیچے کھینچ دیا اور کھینچ کے چھوڑ دیا تو یہ جو جو بن جائے گا وہ جو جو میں آپ کیا کرتے ہیں پہلے آ جاتا ہے پھر تھوڑا پریس کرتے نیچے پھر کھینچ دیا تو وہ یو یو کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اوریزنل لینڈ تھی مس اٹیش کی ایکسٹینڈ لینڈ آگئی after this ایکسٹینڈ لینڈ now اگر کوئی اس کو پکڑ کے نیچے کھینچے گا تو یہ پہلے نیچے جائے گا سہی ایکسٹرا ایکسٹینشن آئے گی پھر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا واپس اوپر جائے گا کتنا مین سے بھی اوپر جائے گا تو وہاں جا کے کیا کرے گا یہ ایسے ایسے ایکسٹینڈ کرنا سٹارٹ کر دے گا یا وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا and i think یہاں سے لے کر اس سپین کے اندر اس نے کیا کرنا ہے اس سپین کے اندر اس نے وائبریٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے میں اس کے سنٹر سے لے کر اس کے سنٹر تک کا فاصلہ بتا دیتا ہوں what is this this is that span of vibration this is that span of vibration ہم نے کہا a mass attached to a string that is hung vertically and if disturbed vertically will what and disturbed vertically will what کیا کرے گا جی it will vibrate in the vertical plane will vibrate in the vertical plane کیا situation جی ہمارا پاس ایک mass ہے it is attached to a string that is hung vertically and disturbed vertically تو کیا ہوگا disturbed vertically کے بعد پھر لکھیں will vibrate in the vertical plane disturbed vertically کے بعد لکھیں will vibrate in the vertical plane will vibrate in the vertical plane جی پتر جی جی سار کیا ہوگا کونسے ایکزامپل نمبر ٹو ہاں ہاں تھوڑ سپری لنچا بول ہیں مجھا باز نہیں آگی کوشش کی جی تھوڑی سی کوشش کر لی جی this one اس سے آپ تو تو they are all similar بیسے تو they are all similar everything is vibrating نہیں میری پہلے میں نے پڑھا ہیا وہ کہیں یہاں پہ بھی میں Particles کی Вیبریشن دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی میں Particles کی Vibrیشن دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی Springs کے Particles کی Vibrیشن دکھا رہا ہوں یہاں اس ایکزامپل کی پڑھا ہوں اس ایکزامپل میں اگر آپ سپرینگ کو دیکھیں گے تو سپرینگ میں کیا ہوگا ہاں سپرنگ میں کیا ہوگا سپرنگ میں کمپریشنز اور ریر فیکشنز آئیں گی تو میں ابھی سپرنگ نہیں دکھا رہا سپرنگ میں یہاں دکھا چکا ہوں میں کہہ رہا ہوں جی اس کے اندر کیا ہوگا یہ اوپر نیچے ہو رہا ہوگا تو یہ کیا ہو رہا ہوگا جیسے یہاں پہ جو تلیں کام کرتے ہیں یہ ولی جو ویو ہے پیدا کون کرے گا کوئی تو اس کا سورس ہوگا نا تو سورس کون ہوگا وہ اس کو انڈ پر کیا کرے گا تو وہ بھی کیا ہے جو اس کو سورس ہے وہ بھی تو ویبریٹ کلتا ہے مسال کے اگر آپ کہتے ہیں سپرنگ کے اندر کمپریشن ریر فیکشن پیدا ہونی ہے تو اس کو پیدا کون کرے گا کوئی نہ کوئی وائبریٹ کرنے والی مشین تو اس سپرنگ کو وائبریٹ کرنے والی مشین کون ہے اس وقت جس مس اس کو کیا کیا گیا کھینچا کیا ہے کھینچ کے چھوڑا گیا تو مس کیا کر رہا ہے ہاں مس کے وائبریشن کے نتیجے میں سپرنگ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے سپرنگ کے اندر بھی کمپریشن اور ریئر فیکشن آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا سوال ہے مجھے نہیں مجھے لگا آپ کچھ اور الیکٹر مگنیٹک ویف کا پوچھ رہے ہیں وہاں نہیں تو وہ کہتے ہیں سر اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے غور سے سنیئے یہ نومل سپرنگ ہے میں نے کہا جی کوئی اس کو کیا کرے کوئی اس کو وائبریٹ کرے تو اس میں کیا ہوگا تو اس میں ریئر فیکشن اور کمپریشن پر اب کون اس کو وائبریٹ کرے تو جو وائبریٹ کرنا ہو لگا اس کو کھینچ رہا ہوگا چھوڑ رہا ہوگا تو وہ خود بھی کیا کر رہا ہوگا وہ خود بھی تو وائبریٹ کر رہا ہوگا تو وہ ایکزامپل یہاں پر ہے جو ماس اتیاجت ہے وہ کیا ہے وہ ایکچول میں اوپر اور نیچے وائبریٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سپرنگ کے اندر کیا ہو سکتا ہے کمپریشن اور ریئر فیکشن پیدا ہو سکتی ہے مطلب سپرنگ کے اندر جیو وائبریشن پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم کیا ہو لیں گے اس کو ہم وہ لانگی تیوڈنل ویو بولتے ہیں لیکن یہاں میں چونکہ سپرنگ کی اگزامپل نہیں دینا چاہتا اس لئے میں نے یہاں لانگی تیوڈنل ویو نہیں منشن کیا بٹ مجھے لگتا ہے مجھے ایک نوٹ لکھنا چاہیے کیا لانگی تیوڈنل ویو will be developed will be generated will be developed in what in the spring تو spring نے تو لانگی تیوڈنل ویو آ جائے گی لیکن میں mass جو ہے یہ جو object ہے اس object کی وائبریشن دکھانا چاہتا تھا کہ when this mass attached to a spring is you know plucked vertically disturbed vertically will vibrate in the what in the vertical plane اور اس کا جو span of vibration ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں تک کسی کو پریشانی ہے تو بھی ازاق کھڑا کریں one last example سب سے آسان ترین اگزامپل جو ہے وہ میں نے کیا کرنی ہے بلکہ کام کریں وہ جو آسان اگزامپل ہے اس کو میں کل کے لیکچر میں ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور وہاں سے کیا کروں گا وہاں سے اپنی term develop کرنے کی کوشش کریں گے وہاں سے اپنی term develop کرنے کی کوشش کریں گے i think یہاں تک میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گا کہ میسٹری والے بیٹھے رہے ہیں کمپیوٹر والے اپنی کلاس میں چلے جائیں ہی Следی تم Fif quit کنی میں واپس کی کوش ٹھہرو bientôt یچین اپنی کچھ آپ کو شخص ٹھول